اب فقر یوسف زائز آپ شاید آپ کو بہت کلیر ہوا ہوگا کہ میں نے یہ سوال کیوں پوچھا کہ پاکستان کیا باز آئے گا میں نے سوال میں اگر آپ کو گلتی لگتے ہو تو دوسری بات ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جنرل کہہ رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کے اور سے تھوڑا تو خیال رکھا جانا چاہیے کہ اس وقت دوسرے مسئلے ہیں انہیں حل کرنے میں لگیں آپ لوگ تینکیو ویری مچ اور بلکل مسئلوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور جہاں تک بات ہے کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے تو پھر ڈیرڑ یا دو سال ہو گئے کہ سیز فائر ہے لو سی کے اوپر اور وہ ہندوستان بھی کہتا ہے کہ ہاں اس کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا پاکستان بھی کہتا ہے کہ اس کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف سے اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی اور یہ بھی ایک سوال اٹھتا تھا دونوں بارڈر کے دونوں طرف کہ جس وقت لو سی کے اوپر فائرنگ ہوتی تھی تو اس وقت شاید لوگوں کا آنا جانا آسان ہو جاتا تھا یا ایک کور اپ مل جاتا تھا تو اب اگر دو سالوں سے یہ چیز نہیں ہو رہی تو میرے خیال میں اس طرح کا لوگوں کا آنا یا جس طرح نائنٹی نائنٹی میں آتے ہوں گے یا پھر اس کے بعد آتے ہوں گے جن کا جنرل سنہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں آپ بھی بات کر رہے ہیں اور جو ہماری فینلسٹ بیٹیم ہی ہے وہ بھی بات کر رہی ہیں تو بالکل ہوا ہوگا میں یہ نہیں کہتا لیکن رائٹ ناؤ جو سیچویشن ہے پاکستان کے اپنے انٹرنل مسائل بہت زیادہ ہیں سیکیورٹی کے بھی ہیں ایکانومی کے بھی ہیں اور غالباً اس کے اوپر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی نہیں ہم نے تو کابل جا کے پہنچنا ہے ہم نے تو کشمیر جا کے پہنچنا ہے یا ہم نے کسی اور کنٹری کے اوپر جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں کچھ ایسا کرنا ہے میرے خیال ہے اس وقت پاکستان کے پاس گنجائش نہیں ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ فائننچل کرائسز اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے فائننس منسٹر ہوگئے پرام منسٹر ہوگئے سارے اس چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اٹھ دس ارب ڈالر مل جائے اور ہماری جو ڈیلی کی لائف ہے اور جو ڈیلی کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ چلنے لگ جائے تو غالباً اس میں یہ پوسیبل نہیں ہے وہاں پہ انٹرنل اگر کچھ لوگ ہیں کچھ گروپس ہیں تو پوسیبل ہے کہ وہ کچھ اس قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں آپ کی صاف گوئی کے لیے شکریہ فقر یوسف زائی یہ قبول کرنے کے لیے تھوڑی سے حمد چاہیے لیکن آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں اور اس لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ اس وقت ہمائیوں سرفراز ہیں ہمائیوں سرفراز جو اصل حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کم سے کم یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے جو فنڈنگ آپ کر رہے ہیں اس پہ تو بریک لگائیے دیکھئے میں دورانی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا میرا بھی خیال یہی ہے کہ کشمیر میں جو مسائل پیدا کیے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے یہ شاید ان کا ریاکشن ہے اور انڈیا کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور جو ان کے معاملات ہیں اپنے ملک کے اندر انہیں قبول کریں اور اس کو رسپونسیبیلٹی لیتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے جو ان کے اندرونی مسائل ہیں اس سے عوام کی جو انڈیا نوام ہے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے سارے ایشو کریئٹ کرتے ہیں اور میڈیا بھی جتنا پروپوگینڈا ہے وہ پاکستانی سینٹرک ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ تو انڈیا کے اصحاب کے اوپر سوار ہیں آپ کے پورے کے پورے جو آرمی ہے وہ ساری پاکستان کی طرف اس کا دھیان ہے آپ کے سیاستدانوں کا دھیان پاکستان کی طرف ہے تو میں جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف دھیان دے تو میں آپ کو کہتا ہوں انجنرل صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کا انڈی آپ انڈیا کی طرف دھیان دیں بھائی آپ کیا پتہ کر رہے ہو یار کیا پتہ کر رہے ہو انڈیا کیا پرابیم ہے انڈیا ایکنومکلی اوپر جا رہا ہے انڈیا جی ٹوئنٹی کرنے جا رہا ہے انڈیا کے عوام کی توجہ کدھر کرنی ہے انڈیا پرائسز ہے انڈیا پرائسی بڑی اپنی ہے تو وقال وہ آج پارو یہ پاکستان کروارا ہے پاکستان کے سال بنے ہوئے وہاں کے جمہو کشمیر میں کرالہ تھا دیکھئے میری بات لیں یہ بلکل غلط بات ہے دیکھئے پاکستان کی مورل سپورٹ ہے اور ان کا جو پور امن جو ان کی تحریک ہے پاکستان اس کا ہمیشہ سے ساتھی گاہ رہے گا مورل سپورٹ ہے کس کی مورل سپورٹ ہے کس کی مورل سپورٹ نہیں چاہیے آپ پاکستان کی اندر پاکستان کے خلاف آپ کیا ملنے والا ہے؟ پاکستان کی position دنیا میں بہتر ہوتی جا رہی ہے ہر آتے دن کے ساتھ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کی جو پذیر آئی ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ آپ انڈیابرز کے ساتھ علاقی سے نئی سکوشش کریں پاکستان انڈیا کے ساتھ غممن چاہتا ہے آپ پاکستان کے ساتھ غممن کریں آپ کچھے لوگ ہیں آپ دنپاد لوگ ہیں آپ فراڈی ہیں پاکستان آپ نے خود کہہ دیا کہ مورال سپورٹ کرتے بھئی کس کی مورال سپورٹ کرتے حضرت ہوں کی مورال سپورٹ ایک سکرکٹی بھو کیا کریں ایک منٹ رکھے ایک منٹ رکھے کنسپیکٹی بات آپ کو بتا دیں مضبوط کنسپیکٹی بات مرزا صاحب مرزا صاحب ہمزاد ایو مرزا امائیو سفرہ ایک منٹ رکھے اپنے مسائل آرتے ٹکٹی آرتے ٹکٹی پاکستان کے جو جانکار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈین آرمی کا دھیان پاکستان کی اور ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ گسپیٹ کریں کیوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کشمیر میں آتنکوادی بھیجیں پھر سے وہی ماحول بنائیں جو ایک جنوسائیڈ ہوا دیکھے رام پاکستان آرمی کا وجود جو ہے وہ صرف آتنکواد کی وجہ سے ہیں پاکستان آرمی کا جس دن یہ فیکٹری بند ہو جائے گا جہادی فیکٹری بند ہو جائے گی اس دن پاکستان آرمی کا وجود بھی ختم ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں بہت پروبلمز ہو رہی ہے ایکانومی ان کی ٹھپ ہے ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ایک آٹے کی بوری کے اوپر ہزاروں لوگ ٹوٹ پڑے لیکن پاکستان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ پاکستان آرمی کا جو ابسیشن ہے کشمیر کو لے کر اسلامی جہاد کو لے کر جو پاکستان کا وجود ہے وہ اس کی وجہ سے ان کی اتنی بے حالی ہوئی ہے یہ اس حد تک گھر چکے ہیں اس حد تک یہ آ چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور صرف کارن ایک ہی کارن ہے کہ پاکستان نے day 1 سے 1947 سے لے کر ابھی تک ایک ہی روپ میں آپ نے آپ کو دیکھا ہے بھارت سے نفرت کرنے والے ہندووں سے نفرت کرنے والے کشمیر پہ قبضہ کرنے والے کشمیر میں آتنکواد کو پنپنے دینے والے یہ وہ لوگ ہیں اور اسی لیے ان کا حال اتنا خراب ہے آج کہ پوری دنیا ان پہ تھوکتی ہے پوری دنیا میں ان کی بدنامی ہے کہیں پہ پاکستانی سر اٹھا کے نہیں بول سکتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں یوکے ہو یورپ ہو امریکہ ہو وہاں پہ پاکستانی شرمندہ ہے کیونکہ کیا کہیں گے کہ انہوں نے 75 سال صرف صرف اور صرف ایک ہی کام کیا ہے بھارت سے اور ہندووں سے نفرت کرنے کا اور اس کی وجہ سے یہ تباہ ہو گئے پاکستان آرمی نے ان کو تباہ کر دیا آج ان کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تیسری بات یہ کہ دیکھیں کشمیری ہندووں کو نرسنگھار جو کیا ہے انہوں نے 1990 میں کشمیر میں اس کا بدلہ اس کی جو بھرپائی ہے ان کو کرنی پڑے گی یہ میں نہیں کروں گی لیکن یہ destiny ہے یہ law of nature ہے اور law of this world ہے کہ اس کی بھرپائی ان کو کرنی پڑے گی اور اس کا تماشا اس کی جو revenge ہے وہ بالکل ان کو ملے گی درانی صاحب جواب دیں گے آپ چیکیں یہ جو بات کر رہی ہے جو یہ ان کے اپنے ایک جذبات ہیں اور سارا خوش ٹھیک ہے ہونا چاہیے ان کے اپنے جذبات ہیں خاص طور پر اگر یہ مرزا یوب صاحب یا پہ یا اگر دمیان میں مرزا یوب کی آواز نہیں ہے میں نہیں بولتا لیکن حقائق ہے حقائق بتا رہی ہے آپ نے چھے لاکھ کشمیری پندت مرزا صاحب آپ نے سینکڑوں کشمیری پندتوں کا حق دروایا آپ نے میرے شہر میکن میں پاکستان آنے ایک لاکھ سے زیادہ ہندو اور سکھ ابھی درانی صاحب حقائق چلیل یہ بات کریں مرزا صاحب درانی جی بولے دیئے درانی جی پلیس سر بات یہ ہے رام صاحب رام مہن آپ کا نام ہے تو اچھا رام مہن بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو کشمیر کے اندر اس وقت کتنی جو فورس اپلائی کی ہوئی ہیں جو ان کے پیرا ملٹری ہے یا ملٹری ہے اس کی تعداد جو ہے وہ پاکستان کی ٹوٹل جو آرمی ہے اس کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان کی فورس جو ہے وہ ساڑھے آٹھ لاک کہلیں یا نو لاک کہلیں جوی نمبر